موسیقی بھاشپا سانسدوں کی کارشالہ کا دوسرا اور انتیم دن آج پردھار منتری نریندر موڈی سماپن ستر کو کریں گے سمبودھت پرسکشن ستر میں سانسدوں کو دی جا رہی ہے کئی اہنگ وشیوں پر جانکاری ممبائی میں بھاری بارش سے سامانے جن جیون ہوا پربھاویت جلبھراو کی وجہ سے مدھے اور سنٹرل ریلوے نے احتیاطن فرین کی نردھارت گتی کو کیا کم موسم بیبھاگ نے تھانے پالگھر اور رائے گڑھ میں بھاری بارش کی دیچے تاب اور انتراشتوی خبروں میں امریکہ کے ٹیکسس میں ایک مال میں ہوئی گولی باری میں کم سے کم بیس لوگوں کی موت ایک سندگت کو حراست میں لیا گیا جانچ ایجنسیوں نے گھٹنا کے پیچھے گھڑنا اپراد کی سمبھاونا دیکھ بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ دوسرا ٹی ٹوینٹی میچ امریکہ کے فلوریڈا میں آج کل کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی میچ میں بھارت نے بیسٹ انڈیز کو چار وکیٹ سے ہرائے نمازکار ڈی ڈی نیوز کے اس بولٹن میں آپ سب ہی کا سواگت ہے میں ہوں نکھل سنگھ اور آئے خبروں کو بستار سے دیکھتے ہیں اپراشت پتی ایم بنگایا نائی ڈو آج پٹنا میں ہیں وہ کئی کارکروموں میں شرکت کریں گے فلحال اوپراشت پتی پٹنا وشودیالہ کی کندرے پوستکالے کے شتابدی سماروں میں بھاگ لے رہے ہیں موسیقی 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 بھاشپا نیتا اور کیندر منتری مختار اباس نکوی نے کہا ہے کہ کانگریس کی نیتیوں نے ہی جمہو کشمیر میں آتنگواد اور الگاواد کی نیتیوں کو بڑھا بھا دیا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ نجی سوارت کے لیے افواہوں کو بڑھا بھا دے رہے ہیں کانگریس پارٹی نے جو کیا آج اس کا نتیجہ ہے کہ کاشمیر میں آتنگواد اور الگاؤواد بھلا پولا آج اگر کاشمیر امن کے راستے پر جا رہا ہے کاشمیر ترقی کے راستے پر جا رہا ہے کاشمیر کے لوگ پرگتی کی مگدھارہ میں شامل ہو رہے ہیں تو اس میں کیوں بیچینی ہے مجھے لگتا ہے کہ غلط افواہیں پھیلانا غلط طریقے سے اس پورے کے پورے مددے کو جو ہے وہ مس لیٹ کرنے کی کوشش کرنا ٹھیک نہیں ہے اور اس پر جی ڈی او نیتا کیسی تیاغی نے کہا کہ سینہ کے معاملے میں کسی کو سوال نہیں اٹھانا چاہیے سرکار کے پاس کچھ انپوٹس ہوں گے کم سے کم سینہ کے معاملے میں کسی کو پرسنچن نہیں کرنا چاہیے ان سرکار سرکشابلوں پر ویسواس رکھنا چاہیے اور ایر انڈیا نے جمہو کشمیر کی گریش مکالین راجدھانی شرینگر سے آنے اور وہاں تک جانے والی اڑانوں کا ادھکتم کرایا تیہ کر دیا ہے سرکاری بیمان سیوا کمپنی ایر انڈیا نے جمہو کشمیر کی استحتی کو دیکھتے ہوئے شرینگر سے دیش کے کسی بھی حصے سے آنے والی اور وہاں جانے والی فلائٹس میں ادھکتم کرایا ساڑھے نو ہزار روپے تک تیہ کر دیا ہے حالانکہ شرینگر سے دلی آنے کے لیے 6715 اور دلی سے شرینگر کے لیے 6899 روپے ادھکتم کرایا نردھارت کیا گیا ہے ایر انڈیا کے پروکتہ دھننجے کمار نے بتایا ہے کہ شرینگر سے دیش کے کسی بھی گنتاوے تک ادھکتم کرایا 9500 روپے ہوگا وہی راجدھانی دلی کے لیے یہ کرایا 6715 روپے ہوگا یہ بیوستہ 15 اگست تک کے لیے کی گئی ہے ایر لائن نے 15 اگست تک شرینگر جانے آنے والی اڑانوں کے ٹکٹ رد کرنے یا ان کی تیتھی میں بدلاؤ پر شلک پہلے ہی ماف کر دیا ہے پردھان منتری نریندر موڈی نئی دلی میں آج بھاجپا سانسدوں کے ابھیاس ور کے دوسرے اور انتم دن کے سماپن ستر کو سمبودھت کریں گے اس سے پہلے کلپردھان منتری نے اُدھ گھاٹن ستر میں کہا کہ بھاجپا اپنی ویچار دھارہ اور سوچ کے بل پر اس مقام تک پہنچی ہے سانسدوں کو پارٹی کے کارکرتاؤں سے لگاتار سمپرک میں رہنے کی سلاح دی گئی اور انہیں کہا کہ ان کی بدولت ہی وہ یہاں تک پہنچ پائے ہیں فیلحال یہاں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے کہیں مجھ جائیے گا جلد حاضر ہوں گے تو یاد ہے نا بچوں آٹھ اگست کو راشتریہ کریمی مکتی دیوست ہے مام کریمی سب بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے کھلے میں شوچ نہ جائیں کھانا کھانے سے پہلے اور شوچ جانے کے بعد سابون سے ہاتھ ضرور دھوئیں کھانا ڈھک کر رکھیں اپنے آس پاس صفائی رکھیں نا خون چھوٹے اور صاف رکھیں جھوٹے ہمیشہ پہن کر رکھیں جب کھرمی نیانترن کی دوائی سکول اور آنگنواری میں دی جائے تب دوائی ضرور کھائیں کھرمی سے چھٹکارا پہلا اکشر ارٹ لو تو وہ سے ایک ودوان ہوگا پکی ہوگی بنیادے تو ہسے ہندوستان ہوگا ونڈے سیمنٹ ایک پوفیٹ شروعہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے گراہک ہونے کے ناتے دھوکا کیا آپ چھوٹ چھوٹ سہم کر کے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے حق کی لڑائی لڑتے ہیں میرے ساتھ بھی دھوکا ہوا بس اپنے شکایت لکھی اپوزیٹ پارٹی کے فیکٹس اور ڈوکیمنٹس کے ساتھ کنزیمر فورم میں جمع کر دی نا وکیل کی فیس لگی اور فیصلہ بھی تین مہینے میں آگیا آپ بھی سوچئے مت اپنے حق کی لڑائی لڑائی کنزیمر فورم میں لڑیے جاغو گا حق جاغو آپ کا لیٹر سپری نمستے ہم ہیں برس جو آپ کے بچے کو کردیتے ہیں برس یاد ہوگا آپ کو ابھی تو آپ کے موننی کے ساتھ ہر سیل کے گئے تھے ہم بیرزے آ رہے ہیں اس سے ملے جلد ملتے ہیں دست ایسے دست تک دے کر نہیں آتے دست کے لیے تیار رہنا گھر میں وارس اور زنک ہے نا دست کی علاج میں دیرہ ہوئی تو شریر میں پانی اور پوشن کی کمی جان لیوا ہو سکتی ہے اس لیے دست شروع ہوتے ہیں ORS اور زنگ شروع کریں دست کے لیے تیار رہنا گھر میں ORS اور زنگ ہے نا بریک کے بعد ایک بار پھر آپ سب ہی کا سواگت ہے ممبئی اور آسپاس کے علاقوں میں لگاتار بارش کے بیچ موسم ویجیان ویبھاگ نے آج 24 گھنٹے کے دوران مہانگر میں بھاری بارش کا پوروانوان جتایا ہے بیتی رات ممبئی میں جمکر بارش ہوئی اور صبح تک یہ بارش جاری رہی بارش تھمنے کے بعد کئی علاقوں میں جمع ہوا پانی اب دھیرے دھیرے کم ہونے لگا ہے وکولہ، گاندھی مارکٹ، ناگپاڑا، سانٹا کروز علاقے میں جل جمعوں میں کمی آنے سے ٹرافک کے حالات سامانے ہو رہے ہیں آج ممبئی میں سمدر ہائی ٹائٹ پر ہے اسے لے کر بھی احتیاط چیتاونی جاری کی گئی ہے سمدر کے آسپاس لوگوں کو سافدھانی برتنے کے لیے کہا گیا ہے اور بھاری بارش یہ کارن ممبئی میں لائف لائن کہے جانے والے لوکل ریل کی رفتار تھم گئی ہے مدھ ریلوے دوارہ جاری وکیپتی کے مطابق دکشن پور گھاٹ میں جل جماع کے چلتے چھے ٹرینوں کو رد کر دیا گیا ہے اور چھے ٹرینوں کے مارگ میں پریبرتن کیا گیا ہے جس میں ہیدر آباد ممبئی حسین ساگر ایکسپریس چننے دادر ایکسپریس بیدر ممبئی ایکسپریس شامل ہے تھانے پالگھر رائے گھر کے لیے ریڈ ایڈر جاری کیا گیا ہے سائن اور کڑلا کے بیچ سبھی چار لائنوں پر سیوائیں آج صبح سات بج کر بیس منٹ سے نلمبت کر دی گئی ہیں کچھ کھنڈ پر جل جماع کے کارن احتیاطن مدھ ریلوے اپنگریے کھنڈ کی مکھ لائن اور ہاربر لائن پر سیوائیں آٹھ بجے سے نلمبت کر دی گئی ہیں اور صرف ممبئی تک بارش چیمیت نہیں ہے مونسون کی بھاری بارش سے مہاراشٹو کے ناسک زلے میں ندیاں افان پر ہیں لگاتار بارش کے کارن ترمبے کے شور مندر کے پریسر میں باڑھ کا پانی گھوز گیا جس کارن مندر کے پریسر میں باڑھ جیسے حالات بن گئے ہیں اور ممبئی سے جڑ رہی ہے ہماری سنبھاتا شامہ مشرہ تازہ اپ ڈیٹ کے ساتھ کیا تازہ اپ ڈیٹ ہے اور کیا تیاریاں ہیں موسم ویبھاگ نے کہا ہے شامہ کی 24 گھنٹے جو ہے وہ باری ہونے والے ہیں جم کر برسات ہوگی ابھی جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ممبئی میں لگ بگ ہر جو ویکنڈ آ رہا ہے وہ باری بارش کے ساتھ ہی آ رہا ہے ساترڈے ہم نے دیکھا پورے دن باری بارش ہوئی ہے اور کل جو رات سے جو بارش شروع ہوئی ہے وہ ابھی کچھ دو ایک گھنٹے پہلے ہی جا کے رکی ہوئی ہے ایک بریدر ملا ہوا ہے ممبئی کو لیکن اسی کے ساتھ میں آپ نے جیسے ہائی ٹائٹ کی بات کی ہے تو ہم آپ کو سمودر کی ستھی ابھی دکھانا چاہیں گے ہائی ٹائٹ جو ہے وہ قریباً ڈھائی بجے اس سمودر میں آنے والا ہے لیکن سمودر اپنے اوفان پر ہے آپ لہریں دیکھیں تو کافی اونچی اونچی لہریں آ رہی ہیں اور جو پانی ہے وہ باہر کی طرف آ رہا ہے اور اسی کے وجہ سے ممبئی پولیس آئی ایم ڈی نے ایک وارننگ جاری کی ہوئی ہے لوگوں کے لیے کیونکہ سنڈے کا سمیہ سنڈے کا دن ہے اور مونسون کا سمیہ کافی سارے لوگ آتے ہیں انجوائی کرنے کے لیے اور انٹوارس سیچویشن کوئی ناپ کریٹ ہو جائے اسی لیے لوگوں کو چہتابنی دی گئی ہے کہ کافی زیادہ سمودر کے پاس آپ نہ جائیں بیرار اگر ہم یادہ یاد کی بات کریں تو سبربن جو سرویسز ہیں اس کی اپ ڈیٹ آپ کو دے دیں تھانے کلیان جو اپ ڈ ڈ ڈ آن سرویسز ہیں وہ ریزیوم ہو چکا ہے سبہ 11 کے قریب جو ٹرانس ہابر ہے فورتھ کوریڈور خارک اوپر کی طرف وہ بھی اچھے طرح سے چل رہا ہے جو ویسٹن ریلوے کے سرویسز ہیں وہ وسائی ویرار میں پانی جمع ہونے کے کاران اس پیچ میں نہیں چل رہا ہے لیکن باقی جو ہے وہ سرویسز جاری ہیں سبھی جو ویسٹرن ریلوے سنٹرل ریلوے جو سرویسز ہیں ان میں ڈیلیز کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے سنڈے کا دن ہے اچھی بات ہے لوگ زیادہ جمع نہیں ہو رہے ہیں سٹیشنز کے اوپر میں ساتھ ہی اگر ہم ایر آپریشنز کی بات کریں تو چھے گو آراؤنز اور دو ڈیلی ڈائیورشنز ہو چکے ہیں بارش جو ہے ابھی فلال کے لئے رکی ہوئی ہے تو جل بھراو جو ہے وہ کافی سارے جگہوں جگہوں سے نکل چکا ہے جس کی وجہ سے یاتا یات جو ہے وہ سامانے ہو چکے ہیں لیکن بری خبر یہ آ رہی ہے کہ گورے گاؤں میں جو دندوشی کا علاقہ ہے وہاں پہ راجیو گاندی نگر ہے جہاں پہ لائن سلائد ہوا ہے چار لوگوں کے ہتاحت انجرڈ ہونے کی خبر ہے اور اس میں سے چار لوگوں کو ہسپٹل میں لے جا گیا ہے لے جائے گیا ہے اور ستی جو ہے ابھی سٹیبل ہے اگر ہم مہارا مومبائی کے انیپاس کی بات کر لیں تو رائیگرڈ تھانے پالگھر ناشک یہ سبھی جگہ جو ہیں اس میں ستی بہت بری ہے جو فلڈنگ سچویشن ہے بار کی ستی یہاں پر بنی ہوئی ہے آپ نے ابھی ناشک کی زکر کی جو ترمبکشور مندر ہے وہاں پر پورا بار آ چکا ہے وہاں پر مندر پریسر جو ہے وہ وہاں کر لیں تھانے ڈسٹرکٹ میں جو ندیا ہے اولہاس ندی بھاٹسا ندی یہ سارے ندی میں فلڈ آ چکا ہے جس کی وجہ سے جو ڈیمز ہیں ان میں سے ایکسٹر پانی ریلیز کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے جو نچلے علاقوں میں گاؤں جو ہیں ان کے لوگوں کو نکالا جا رہا ہے کافی سارے جگہوں پہ سے لوگوں کو نکال کیا جاتا ہے کافی سارے جگہوں پہ لوگ سٹرینڈڈ ہیں ابھی بھی تھانے میں ایک شندے جو راجیہ منتری ہیں اور تھانے زلے کی گارڈین منسٹر ہیں انہوں نے وہاں جائزہ لیا ہے اور ساتھی مکھے منتری کو اور مکھے سچیف کو بھی بتایا ہے کیا سیچویشن ہے یہاں پہ مکھے منتری دیویندر فرنویس نے یہ بتایا ہے کی جو چھے ڈی آر ایف کی ٹیمز ہیں وہ سٹانڈ بائی پہ رہیں گی اگر کوئی انٹورڈ سیچویشن مومبائی میں یا اس کے آس پاس کے علاقوں میں آتا ہے تو کیونکہ پچھلی بار پچھلے سیٹڈے کو ہم نے دیکھا کی جو وانگنی بدلپور پالگھر کا علاقہ تھا اس میں مہالکشمی ایکسپریس کئی گھنٹوں سے وہاں پر اٹکی ہوئی تھی کیونکہ پانی کافی اوپر تک پہنچ گیا تھا اور انڈی آر ایف کی مدد سے بوٹس کی مدد سے پیسنجرز کو وہاں سے نکالا گیا تھا آج بھی اگر ہم دیکھیں تو اگر پوری میں دورانتو ایکسپریس جو ہے وہ سبح پانچ بجے سے وہاں پر اٹکی ہوئی ہے فیلحال کیونکہ سٹیشن پر ہے ٹرین وہاں پر پیسنجرز کو اچھے سے سوویدہ دی جا پا رہی ہے لیکن ساتھی یہ بھی بات چل رہے ہے کہ سٹیٹ ٹرانسپورٹ بھی کچھ بسز جاری کرے گا پیسنجرز کی یاتا جو پرابلم سے مشکل ہیں انہیں کام کرنے کے لیے بلکل نشطی طور پر استحتیاں کٹھن ہیں لیکن اس سے نپٹنا ہے لوگ تیاریاں اس کی کر بھی رہے ہیں ساشن پر ساشن بھی اس میں جھٹا ہوا ہے بہت چکریہ شامہ اس تمام اپ ڈیٹ کے لیے اور حالت گجرات میں بھی ٹھیک نہیں ہے پچھلے کئی دنوں سے دکشن اور مد گجرات کے ادھکانچ حصوں میں بھی بھاری بارش کا کہہ جاری ہے راج کے ایک سو پیتیس سے ادھک تعلقوں میں بارش درج کی گئی ہے آنند جلے کے کھمبات میں پندرہ انچ اور وڑودرہ شہر میں دو انچ سے ادھک بارش ہوئی ہے بھاری بارش سے دکشن گجرات کے سورت ولساد نفساری بھروچ اور ڈانگ علاقے میں آم جنجیون است ویست ہو گیا ہے زلہ پرساشن نے بار سے پرباویت وڑودرہ شہر میں تازہ بارش کے ساتھ ہی الیرٹ جاری کیا ہے کسی بھی استطیق سے نبٹنے کے لیے انڈی آر ایف کی ٹیموں کو وڑودرہ میں تینات کیا گیا ہے اور احمد آباد سے اور زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑ رہے ہیں ہی ماری سنبھات دیوشی دیوشی کیا تازہ اپ ڈیٹ ہے ادھکانش حصوں میں بارش کا کہہ رہے گجرات میں جنیکل بیتکل گجرات میں جو ساؤت گجرات اور مدی گجرات کا جو حصہ ہے وہاں پہ بہت ساری بارش پڑی ہے کئی دینوں میں خاص کر کے سورت نوساری ولساد وڑودرہ یہ سارے جو جلے ہیں اس میں جو ندیوں اپان پہ تھی تو اس کے حصہ اپسے ایک فلڈ کی ستھیتی بنی ہوئی تھی خاص کر کے اگر بروڑا میں ابھی تھوڑا پانی کم ہو رہا ہے تو وہاں پہ پورا جو صفائی اویان ہے وہ چلایا جا رہا ہے اور پورا تنتر جو ایلرڈ پہ ہے اور لگتا ہے کہ سوموار تک وہ سکولز اور کولیجز کھل جائے گی تو وہاں پہ جنجیون سامنے ہو سکے گا لیکن دکسن گجرات جو ہے ساؤت گجرات وہاں پہ نوساری میں اور سورت میں اور جو کھیڑا ڈسٹری کے وہاں پہ تھوڑی ستھیتیاں ابھی سامنے نہیں ہے کیونکہ باریس کل بہت ہی پڑی تھی شنیوار کو اور اگلے بھی جو چوبیس گھنٹے ہے یا اڈتالیس گھنٹے کے لیے پورا جو بھارے سے اتیباری باریس کا جو ہے ہیوی رین کا ورننگ بھی دیا گیا ہے جو ایڈمیسٹریشن ہے وہ پورا اپنا کام کر رہا ہے کل رات گجرات کے مخیوندری ویجی روپانی نے بھی ملاقات کیا تھا سٹیٹ ایمرجنسی کنٹرل روم کا اور انہوں نے کلیکٹر کے ساتھ سیدھا باتچیت کر کے ان سب کو بتایا تھا کہ بھی یہ پورا جو بھی تنتر ہے اس کو ایلٹ پہ رکھا جائے کوئی بھی چوک نہ بڑکی جائے اور ڈی آر ایف کی جی ٹیم ہے ایس ڈی آر ایف کی ٹیم ہے ان سب کو بھی ایلٹ پہ رکھا گیا ہے بھروڑا میں اور ساؤھ گجرات میں تو ٹیمز ڈیپلوی بھی کی گئی ہے ٹرینٹس ویسے یہاں سے کینسل ہو رہی ہے کیونکہ ٹرینیں اتنی زیادہ نہیں چل پا رہی ہے اور خاص کر کے اگر ہم بات کریں پورا جو یاتایت کا جو ویوہار ہے وہاں ویوہار تو ہائیویس ابھی تک بند نہیں ہے وہ چل رہے لیکن اگر اگلے چوبیس گھنٹے میں آٹالیس گھنٹے میں زیادہ باریس ہوتی ہے تو اس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے جی نیخل سامانے جنجیون پر اثر پڑا ہے جیسا کہ آپ نے بتایا اور تصویروں کے مادھیم سے دکھایا کس طرح سے آم لوگ اس سے نپٹنی کی کوشش کر رہے ہیں کیا ان کی تیاریاں ہیں جی آم لوگ جو ہے وہ ویسے میٹ ڈیپارمنٹ نے ہوا منویباگ نے بتایا تھا کہ یہ بارش پڑنے والی ہے تو تھوڑے سے وہ ایلٹ پہ تھے باروڑا میں بارکی شتیتی بنی ہی ہوئی تھی تو لگبک سارے جو ایڈمیسٹریشن ہے جیلہ ایڈمیسٹریشن وہ سب کو ایلٹ پہ رکھا گیا تھا تو عام لوگوں کو تھوڑی کم ابھی تقلیب پڑ رہی ہے لیکن جو اگر اگلے چوبی سے اٹھایس گھنٹے میں اور بھی بارش پڑتی ہے تو پھر بہت زیادہ اثر پڑے گا اور سکول کولیجیز یا پھر جو روٹین ورک سے لوگوں کے وہ رکھ سکتے ہیں جنہی کے لیے چلیے دیوشی بہت شکریہ اس تمام باتشیت اور جانکاری کے لیے بڑھتے ہیں اگلی خبر کی طرف سی بی آئی نے کلدیب سینگر کے گھر پر چھاپے ماری کی ہے انناو ساموہک دشکرم ماملے اور پیڑتا کے ساتھ رائیبریلی میں ہوئے ٹرک درگھٹنا سے جڑے ماملے کے مدنظر یہ چھاپے ماری کی گئی ہے کلدیب سینگر انناو بلاتکار ماملے میں دوشی ہیں اور فیلحال سیتاپور کی جیل میں بند ہیں چھاپے ماری کے دوران سی بی آئی نے سی سی ٹی وی کے ریکارڈنگ پر ریکارڈنگ اپنے قبضے میں لے لی ہے اور حوایت خنن ماملے میں فسے پور منطری گھائتری پرساد پرجاپتی کی مشکلیں اور بڑھ گئی ہیں پروورتن ندیشالے نے گھائتری پرجاپتی کے خلاف منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت دو مقدمے درج کیے ہیں پرجاپتی کے علاوہ پانچ آئی ایس ادھکاریوں سمیت سولہ لوگوں کے خلاف بھی کیس درج کیا گیا ہے 29 جون کو تتکالین خنن منتری گھائتری پرساد پرجاپتی اور ان ادھکاریوں کے خلاف سی بی آئی نے دو ایف آئی آر درج کی تھی اسی کے آدھار پر اب پروورتن ندیشالے نے بھی سولہ لوگوں کے خلاف ایف آئی آر درج کی ہے پروورتن ندیشالے ان دونوں ہی ایف آئی آرز میں شامل لوگوں سے جلد ہی پوچھتاش کر سکتی ہے پہلی ایف آئی آر میں فتے پور میں عویت طریقے سے خنن پٹوں کا آونٹن کیا گیا ہے جسے تتکالین خنن منتری گھائتری پرجاپتی پرمک سچیو خنن جیویش نندن تتکالین وشیش سچیو خنن سنتوش کمار رائے تتکالین فتے پور کی زلادکاری اب ہے تتکالین سچیو ہری مہنجھا اور دو انشیو سنگھ اور سکراج کو نامجد کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی اجیات میں کرم پرائیوٹ اور سرکاری کرمیوں کے خلاف درج کرائی گئی ہیں سپا سرکار کے دوران ای ٹینڈر نیتی لاغو ہونے کے بعد تتکالین خنن منتری گھائتری پرجاپتی کے کاریکال میں پتہ دھارک شیو سنگھ نے ورشتہ ادھکاریوں کے ساتھ ملی بھگت کر کے اپنی سماپت ہو چکی لیز کو تین ورش کے لیے آونٹت کرا لیا تھا اور پرثوی سے چندرمہ کی اور روانہ ہوا اسرو کا مون مشن چندریاں ٹو لگاتار اپنی منزل کے اور بڑھ رہا ہے بھارت کے چندرمشن چندریاں ٹو نے پہلی بار تصویریں بھیجی ہیں یہ تصویریں بھارتی انترکشن سندھان سنگٹھن نے ٹویٹر پر جاری کی ہیں اسرو کی اور سے رویوار کو ٹویٹ کی گئی پہلی تصویر کے کیپشن میں لکھا ہے چندریاں ٹو میں وکرم لانڈر دورہ کلک کی گئی پرتوی کی سندر تصویروں کا پہلا سٹ یہ تصویریں چندریاں ٹو ایل فورٹین کیمرے سے لی گئی ہیں غور طلب ہے کہ چندریاں ٹو کا پرکشیپن 22 جولائی کو آندھر پردیش کے شویہ ہری کوٹا کے ستیش دھون انترکشکیندر سے کیا گیا اور کچھ انتراشتے خبروں کا رکھ کر لیتے ہیں بات امریکہ کی جہاں ٹیکسس پرانت میں ایک شاپنگ مال میں کل ہوئی گولو باری میں کم سے کم بیس لوگ بارے گئے ہیں امریکہ میکسکو سیما سے کچھ میل کی دوری پر استحط الپاسو میں سیالو ویسٹا مال میں استحط والمارٹ کے سٹور میں گولو باری ہوئی اس گھٹنا میں گھائل ہوئے چھبیس لوگوں کا علاج ستھانی ایسپتال میں چل رہا ہے جن میں بچے بھی شامل ہیں پولیس کے مطابق ایک سندگد یوہ شویت آدمی کو گرفتار کیا گیا ہے جانچ ایجنسیوں نے گھٹنا کے پیچھے گھرنا اپراد کی سمبھاونا وقت کی ہے امریکی راشتپتی ڈانلڈ ٹرمپ نے اس گولیباری کی گھٹنا کو خوفناک گھٹنا بتاتے ہوئے سنگیے سرکار کی طرف سے پوری مدد کا آشوا سندیا ہے ٹیکسس کے گورنر گریگ ایبوٹ نے اس گھٹنا کو اسہنیے بتاتے ہوئے اس ماملے میں دوشی کو جلد سے جلد سجا دینے کا اعلان کیا ہے اور امریکہ اور طالبان افغانستان میں اٹھارہ ورش جاری سنگھرش کو سماپت کرنے کے سمجھوتے پر آج دوہا میں باتچیت جاری رکھیں گے باتچیت کے اس دور میں سمجھوتے کی بادہاؤں کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے امریکہ افغانستان میں تیناد اپنے ہزاروں سانکوں کو ہٹانا چاہتا ہے لیکن اس سے پہلے بات کو لے کر آشوست ہونا چاہتا ہے کہ افغانستان کو القاعدہ اور اسلامی کے سٹیٹ آتنکوادیوں کے لیے سرکشیت ستھل نہیں بننے دیا جائے کل اس سلسلے میں باتچیت کا آٹھوہ دور شروع ہوا تھا امریکہ کو افغانستان میں چناؤں کے پہلے ایک ستمبر تک طالبان کے ساتھ شامتی سمجھوتا تیہ کر لیے جانے کی امید ہے افغانستان میں ستمبر مہینے میں ہی چناف ہونا ہے اور اب بات کرکٹ کی بھارت اور ویسٹ انڈیز کے بیچ دوسرا ٹی ٹوئنٹی انتراشتوے میچ آج فلوریڈا کے لارڈر ہل بے کھیلا جائے گا کل اسی جگہ کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوئنٹی میچ میں ویسٹ انڈیز کو چار وکٹ سے بھارت نے ہرا دیا اس جیت کے ساتھ ہی بھارتیہ ٹیم تین ٹی ٹوئنٹی میچوں کی سیریز میں ایک شون سے آگے ہو گئی ونڈیز کے خلاف اس فارمات میں ٹیم انڈیا نے لگاتار چوتھی جیت درج کی ہے اس بولٹن میں بس اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکال